چاچی کو اس طرح لگنے لگے جیسے آپ اس گھر کی ملازمہ ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے تم کیوں سوچتی ہو ایسا کسی کا ہم پر کوئی احسان نہیں ہے یہ گھر دادی کا تھا اور اس گھر پر جتنا چاچو اور چاچی کا حق ہے اتنا بابا کا بھی تھا اور اب ہمارا بھی ہے امی کیا ہوا کیوں بھلائے مجھے آپ نے میں اس کا آخری اوبر چل رہا تھا جلدی بتائیں تم بہن بھائی کرکٹ کے پیچھے تو پاگل ہی ہو جاتے ہو آج آفیس نہیں جانا تھا تم نے افو امی آپ کو بتایا تھا نا آج پاکستان کا فائنل میش تھا اس لئے میں نے آج آفیس سے چھٹی کر لی جلدی بتائیں کوئی اور کامر یا میں واپس جاؤ آپی چھٹی لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا کیوں ہم میچ ہار گئے ہم ہار گئے پھر سے تم کہا جاری ہے پیپر ہے نا تمہارا صبح چلو چل کے تیاری کرو بیٹھو ادھر پڑھائی کرو اور یہاں سے اٹھتی ہوئی نظر نہ آؤ مجھے دوں ہر وقت پڑھتی رہتی ہے سنو میرے کپڑے سیکھر دوں میرے ٹیسٹ چلٹرن تو میں تو نہیں کر سکتی آپ خود کر لیں ٹیسٹ کی تیاری پہاد میں بھی ہو سکتی ہے ابھی مجھے باہر جانے میرے کپڑے پریس کرو یہ تم کیا کر رہی ہو تمہارے ٹیسٹ نہیں ہے کپڑے کیوں پریس کر رہی ہو ٹیسٹ تو ہے لیکن یہ اروج کے کپڑے پریس کر رہی ہو پھر پڑھتی ہیں اروج کے کپڑے تم کیوں پریس کر رہی ہو اسے کوئی کام خود بھی کرنے دیا کرو یا تو وہ سارا دن گھر میں بیٹھ ہی رہتی ہے یا پھر موبائل یوز کرتی رہتی ہے تھوڑا سا اپنا کام کر لے گی تو کوئی آفت نہیں آ جائے گی چھوڑو اسے دیکھ کر آتی ہوں خود پریس کرنے دو اسے نہ پی کچھ نہیں ہوتا چپ کر کے بیٹھو جا کر اپنے پڑھائی کرو میں رو لاؤ مجھے دو میں اس طریق کر دوں امی آپ کیوں اس طریق کریں گے اروج کا کام ہے اسے کرنے دیں یہی باتیں کر کر کے آپ لوگوں نے اروج کو سر پہ چڑھا لیا پہلے تم تو ادھر آو چلو ادھر تھوڑا ایکسٹرا کام کرنے سے کوئی گھس نہیں جاتا بات گھسنے کی نہیں ہے بات حق کی ہے سارے کام کر کر کے ساری باتیں سن سن کے چاچی کو اس طرح لگنے لگے جیسے آپ اس گھر کی ملازمہ ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے تم کیوں سوچتی ہو ایسا اگر میں کچھ کام کر دیتی ہوں پروین کے تو پروین اور فیروز کے بھی ہم پر بہت احسانات ہیں اور تمہارے باپ کے مرنے کے بعد اگر تمہارے چاچو چاچی ہمارا ساتھ نہ دیتے نا تو میں تم بچوں کو لے کے کہاں جاتی تم نہیں جانتی آپ ایک بات کیوں نہیں سمجھتی کسی کا ہم پر کوئی احسان نہیں ہے یہ گھر دادی کا تھا اور اس گھر پر جتنا چاچو اور چاچی کا حق ہے اتنا بابا کا بھی تھا اور اب ہمارا بھی ہے رام سے بولو مہرو کوئی سن لے گا تو سنتا ہے تو سنے میں کوئی غلط بات تو نہیں کر رہی اور آپ کیوں ہمیشہ اس طرح سب سے ڈرتی رہتی ہیں چھپ رہتی ہیں انسان کو اپنے حق کے لیے بات کرنی چاہیے زیادہ نہیں لیکن کم سے کم اپنے حق کے لیے تھوڑا تو بول ہی سکتا ہے نا انسان آپ پتہ نہیں کیوں سب سے ہمیشہ ڈب کر رہتی ہیں ڈر کے رہتی ہیں پتہ نہیں آپ کو کب سمجھ آئیں گی میری باتیں اور تم سارا دن تم اتنی باتیں کرتی ہو اور روچ کو جواب نہیں دے سکتی ٹیسٹ کی پوری تیاری کرو اپنی یہ کپڑے میں یہی رکھ رہی اور یہی رہنے دیں خود آئے گی تو اس طریق کر لے گی دیکھئے نیا ڈراما سیریل اقتدار جمعرات اور جمعہ رات آٹ بجے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر